جماعت اسلامی نے میئر کراچی کے الیکشن اتاج کو مسترد کر دیا ہے حافظ نعیم الرحبان کا کہنا ہے کہ جمہوریت پر شب خون مارا گیا سڑکوں پر احتجاز کریں گے اور عدالتوں سے بھی رجوع کیا جائے گا کراچی کے منڈیٹ پر ڈالے گئے ڈاکے کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا ہمارے اکتیس لوگوں کو اگواہ کیا گیا یا خریدا گیا الیکشن کمیشن نے بھی جانبداری کا مظاہرہ کیا وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے ایک سو بانوے ہمارے اور پی ٹی آئی کے اور ایک سو تہتر پیپلز پارٹی نون لیگ اور جے یو آئی کے ایک سو تہتر والا جیت جائے اور اکتیس انسانوں کو غائب کر دیا جائے اکتیس انسانوں کے لیے جب ہم الیکشن کمیشن میں درخواست دیں تو وہ ناشنوائی کریں ہمیں نہیں معلوم اس وقت وہ کس حال میں وہ لا پتہ ہیں اگواہ کیے گئے مارا پیٹا گیا ہے جبرن ان سے ویڈیوز بنوائی گئی ہیں یا خریدا گیا ہے ہر صورت میں ہر صورت میں غیر قانونی کام ہوا ہے نو لاکھ سے زائد ووٹ لینے والی یہ پارٹیاں ان کو تین لاکھ سوہ تین لاکھ ووٹ لینے والی پارٹیوں نے آج اپنی طاقت کے ذریعے حکومتی جبر کے ذریعے الیکشن کمیشن سے ملی بھگت کے ذریعے انسانوں کی منڈی لگا کر انہیں لا پتہ کر کے ان کو اغواہ کر کے اور جمہوریت کے اوپر شبخون مار کے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کیا ہے تو ہم اس پورے عمل کو مسترد کرتے ہیں یہ ناقابل قبول ہے انشاءاللہ ہمارے لوگ جد و جہود کو تیز سر کریں گے ہم سڑکوں پہ بھی احتجاج کا حق رکھتے ہیں پر امن عوامی احتجاج اور ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے